ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہے ہیں پھر بھی مسکر آ رہے ہیں اے عدل و انصاف پھر بھی تجھ سے امید لگا رہے ہیں کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان سپیکس ناظرین اکرام شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی ویڈیو عدالت پہنچ گئی ہے تحریک انصاف کا پہلا اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ زبردست اعلان سامنے آیا ہے اور یہ گرفتار کرنے والا شخص کون ہے سوشل میڈیا کی اوپر اس وقت ہنگامہ برپا ہے اور بڑا انکشاف ہو گیا ہے ہزاروں مریدین آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی کتنی فین فالوینگ ہے بہت بڑے گدی نشین ہیں یہ اس ایشیا کے میں کہتا ہوں کہ ان کی جو ایک تنظیم ہے ان کے یہ بہت بڑے ایک پیر ایک میں کہتا ہوں کہ مخدوم گھرانے سے ان کا تعلق ہے مذہبی جو ایسوسی ایشن ہے بہت زیادہ ہے اب ہزاروں مریدین غصے سے لال پلے ہیں اور اسلام آباد پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جو دو اہلکار ہیں جنہوں نے آج جس طرح سے ایک ایس ایچ ہو ہیں اور ایک ڈی ایس پی ہیں ان کے میں نے آپ کو نام بھی بتانے ہیں اور ان کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے کس طرح سے اب ان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے انہوں شاہ محمود قریشی کو دیکھیں دو بار کے وزیر خارج ہے پاکستان کے پاکستان کی سلامتی کا وہ مقدمہ لڑتے رہی ہیں ان کو دھکے دیئے ہیں ان کو جس طرح سے گھسیٹا اور وہ شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر صاحب کہہ کے بڑے عدب کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ ان کو بھلا رہے ہیں پکار رہے ہیں لیکن وہ کس طرح فستاہیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھکے دیتے ہوئے ان کو وین میں لے کر جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ دو لوگ کون تھے اور کس طرح جو عدالت ہے اس نے ایکشن لیا ہے اور کیا اب شاہ محمود قریشی صاحب کو کل ہی رہا کر دیا جائے گا اس کے بارے میں بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہوں لیکن اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان کے سینئر بڑے جنرلسٹ ہیں چار سے پانچ بڑے جنرلسٹ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے ان کے ٹویٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ شاہ محمود قریشی کوئی گرفتاری جس طرح سے گرفتاری کی گئی ہے جس انداز سے گرفتار کیا گیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہیں کیا لیول پلنگ فیلڈ یہ ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے ویورز بات کریں گے میری آپ سے درخواست ہے جو دوست نئی آئے ہیں ہمارے اس چینل پر تو جلدی سے جناب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل ایکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں پہلی سٹوری کی طرف بڑھتی ہے سب سے پہلے تو جو شاہ محمود قریشی صاحب کو جس طرح سے آج گرفتار کیا گیا ہے وہ بہت ہی بھونڈی حرکت ہے اس کے اوپر پاکستان کے پرومینٹ اینکر جنرلسٹ انہوں نے اپنا سخت ردیمج دیا ہے انہوں نے کچھ ٹویٹ چونکے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے اسامہ غازی صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں یہ ٹویٹ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جیل میں کیسا سلوک کیسا رویہ اور کس کی بدماشی شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری اور دھکم پیل نے سارا نظام کھول کر رکھ دیا ہے اگر پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر عوام کا تو پوچھے ہی مت یہ دیکھیں جی یہ تھی اسامہ غازی صاحب اب میں آپ کے سامنے جناب اینکر امران ریاض خان پاکستان کے پرومینٹ اینکر ہیں اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بھی کہ اگر الیکشن ہوا تو یاد رکھیے گا کہ آج اس حرکت سے ملتان شاہ محمود قریشی کو گفت کر دیا گیا ہے گیلانی سمجھ دار ہوں گے تو اس کی شدید مزمت کریں گے وہ گیلانی خاندان کو کہہ رہی ہے کہ اس کی مزمت کریں اب شاکیر محمود آوان صاحب لکھتے ہیں کہ بزرگ سیاستان شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو تضلیل والا رویہ رکھا جا رہا ہے انہیں دھکے تھوٹے مار کر گرفتار کیا گیا یہ ہماری روایات کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے یاد رکھیے جو آپ کر رہے ہیں یہ واپس آپ کے پاس آئے گا اسے روکیں جو لوگ یہ کروا رہے ہیں کل انہوں نے یہ کچھ آپ پر کروانا ہے سیاستانوں کو خوش کے ناکھن لینے ہوں گے تو جناب اب اقرار الحسن صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ ویڈیو ساتھ میں ری ٹویٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی رہائی کے فوراں بعد دوبارہ گرفتار اس محول میں صاف شفاف الیکشن آگے سوال یا نشان اور پھر پوچھا ہے انہوں نے کہ ناممکن ان حلاق میں الیکشن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے اور یہ نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہوں گے کیونکہ جب جس ریاست کے اندر ایک گلوکار دیکھیں ملکو نے نقدہ کوکا گیا اس کو سیاست ڈاٹ پی کے ایک صحافی نے فون کیا کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں یہ کام نہیں کر سکتا اور مجھے پکڑ لیا جائے گا میں آپ کو انٹرویو نہیں دے سکتا اس کے بارے میں بھی ٹویٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سنگر ملکو صاحب سے بات ہوئی ہے قیدی 804 گانے پر انٹرویو کی درخواست کی ہے ان کا جواب تھا بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اور میں چاہتا ہوں یہ ڈسکس ہی نہ ہو جس ملک آرٹس بھی ڈرا ہوا ہو اس کا اللہ ہی حافظ ہے سرحاب برکت صاحب نے ان سے رابطہ کیا تھا اب آپ خود اندازہ ناظرین اکرام لگا سکتے ہیں کہ کتنا پریشر ہے اس وقت لیکن جی اب بڑھتے ہیں اسی خبر کی طرف کہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی ویڈیو عدالت پہنچ گئی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی کو جس طرح سے آج گرفتار کیا گیا ہے اب وہ جو دو اہلکار ہیں پولیس اہلکار ہیں ایس ایچو جن کا نام جمال ہے اور ڈی ایس پی جن کا نام عذر ہے انہوں نے جس طرح سے آج گرفتار کیا گیا ان کو شاہ محمود قریشی صاحب کو جو دو بار کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ پاکستان کی دنیا بھر میں انہوں نے نمائندگی کی ہے سلامتی کونسل کا مقدم سلامتی کا پاکستان کا جس طرح سے اس نے مقدمہ لڑا ہے ساری دنیا کو بتا ہے اور بڑے بڑے ڈاؤن ٹو آرت ہیں بڑے ہم بڑے پولائٹ انسان ہیں بڑے شاہستگی کے ساتھ گفتگو کرنے والے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں لیکن جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ آج ناروہ سلوک اپنایا گیا پولیس والوں کی طرف سے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہیں لیکن اب جمال صاحب کے ساتھ جو ہوگا اب جو ادر صاحب ڈی ایس پی ہیں ان کے ساتھ جو ہوگا وہ اب دنیا دیکھے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ پولیس اہلکاروں نے توہین عدالت ان کو لگی ہے ان کو کنٹیپٹ آف کورڈ توہین عدالت ان کو لگی ہے اور جس طرح سے ایک میں کہتا ہوں کہ عدالت کے فیصلے کے باوجود بھی جس طرح سے ڈریک کر کے لے کے گئے آج شاہ صاحب کو اور اس کے بعد ان کے بارے میں خبریں اچھی نہیں آ رہی کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اب عدالت خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو شاہ محمود قریشی والی جو گرفتاری کی ویڈیو ہے یہ جو سارے کا سارا جو معاملہ ہے سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ جناب اس کے بارے میں پہلے فیصلہ دے چکی ہے شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں زمانت منظور کر چکی ہے اب ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب دوبارہ رہا ہو جائیں گے اور نمبر دو ڈی ایس پی ایس ایچو اور ڈی ایس پی ازر ازر اور جمال ان دونوں کی گرفتاری بھی ممکن ہو سکتی ہے ان کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کنٹیمٹ آف کورٹ تو ہی نہیں عدالت لگ سکتی ہے یہ بھی ایک خبر ہے جو ہمارے پاس آئی ہے اور اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہزاروں مریدین غصے میں ہیں کہ ان کے پیر صاحب کو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو جس طرح سے آج گرفتار کیا گیا بہت ہی غلط طریقہ اپنایا گیا پنجاب پولیس کی طرف سے اب وہ بڑے غصے میں ہیں آپ کو پتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بہت زیادہ association ہے اور مذہبی طور پر بہت بڑی روحانی ایک یہ طاقت ہیں ایک روحانی ایک بہت بڑی پیر صاحب ہیں مخدوم قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور اب یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ان کے جو مریدین ہیں ہر آپ کو پتا کہ ادارے میں ہیں اور وہ بہت غصے میں ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کا مقدمہ خود اب لڑیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم قریشی صاحب کے لیے نکلیں گے اب اسلام آباد ہو سکتا ہے خوش قبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ اسلام آباد کا روح کریں اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے مہنگا پڑے گا میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو یہ اب انہوں نے یہ جو شاہ محمود قریشی کو جس طرح جس انداز سے گرفتار کیا گیا ہے اب ان کی جہیتیں پھیر کے رکھ دیں گے ان کے ہزاروں مریدین ہیں ان سے پیار کرنے والے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر اب فیصلہ دے سکتے ہیں رہائی ہوگی اب شاہ محمود قریشی صاحب کی تو خیر جی مجھے دیں اجازت ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ